بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم نئے سبجکٹ سٹارٹ کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے ڈیٹا سٹرکچرز تو لیٹس سٹارٹ اس میں سے ہم پڑھیں گے آج کے لیکچرز میں کے ڈیٹا سٹرکچرز کیا ہے کون کون سے ڈیٹا سٹرکچرز ہے جس کو ہم اس کورس میں پڑھیں گے ٹائپ سن کے کیا ہے کون کون سے ٹائپ سے ڈیٹا سٹرکچرز کے اور اس کے لیے کون کون سے سکیلز کی ضرورت ہے اس کورس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے انٹرودکشن ٹو کمپیوٹر یا آئی سی ٹی کا کورس پڑھا ہوگا اور پروگرامنگ کی کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو نوہا ہوگی چاہے وہ سی ہو سی پلس پلس ہو جاوہ ہو کسی بھی لینگویج ہو کوئی بھی تو یہ پری ریکویزٹ ہے پروگرامنگ فنڈیمنٹلز آپ لوگ واقف ہوں گے پروگرامنگ سے اور اس کورس کا جو مین کنکلوجن یا ایم یا اوبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ تیوریٹیکلی ڈیٹا سٹرکچرز کو سمجھیں گے کہ تیوریٹیکلی ڈیٹا سٹرکچرز کیا ہے اور ہر ڈیٹا سٹرکچرز پہ جو آپریشنز پرفارم ہوتے ہیں ان کو ہم کس طرح سے ایمپلیمنٹ کریں گے تو پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن کے لیے آپ لوگوں کو پروگرامنگ سکیلز توڑی بہت چاہیے ہوگی پروگرامنگ فنڈیمنٹلز اس لیے جو ہے وہ پری ریکوزٹ ہے اور تیوریٹیکل نالج کے لیے تیوریٹیکل انڈسٹینڈنگ کے لیے آپ کو انٹرودکشن ٹو کمپیوٹر کی کچھ نہ کچھ نوہا ہو تو ایک اس کا اوبجیکٹیو ہے ایمپلیمنٹیشن اوپ ڈیٹا سٹرکچرز دوسرا ہے تیوریٹیکل انڈسٹینڈنگ اوپ ڈیٹا سٹرکچرز یہ دو اس کے اوبجیکٹیوز ہے یا کنکلوجن ہے کہ کس طرح جب اس کورس کو پڑھیں گے تو آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ جو ہے ڈیٹا سٹرکچرز کو سمجھنے کی اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی آپ کو جدر جس ڈیٹا سٹرکچرز کی بھی ضرورت ہو تو آپ اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے قابل ہوں گے کورس کنٹنٹس کے حوالے سے ہم اس میں سے جو ہے کون کون سے ڈیٹا سٹرکچرز کو فوکس کریں گے تو اس میں سے ہم ایرے کو سٹیک ڈیٹا سٹرکچرز کو کیوز ڈیٹا سٹرکچرز کو اس میں سے ہمارے پاس سمپل کیو ڈی کیو سرکولر کیو وغیرہ لنکلیسٹ ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم فوکس کریں گے ٹری ڈیٹا سٹرکچرز ہمارے پاس ہے اور اس کے جو مختلف ٹائپز ہیں گرابس اور اس کے جو مختلف ٹائپز ہیں اس کے جو مختلف آپریشنز ہیں لنکلیسٹ پہ ہو گئے أ DACA پہ ہو گئے تو یہ ہم اس کورس میں جو ہے وہ پڑیں گے انشاءاللہ تیوریٹیکلی بھی اور انشاءاللہ آپ پریکٹیکلی بھی ایمپلیمنٹ بھی انشاءاللہ کریں گے ایمپلیمنٹیشن کے لئے ہم CC++ use کریں گے آپ چاہے کوئی بھی لنگویج جو ہے وہ use کر سکتے ہیں جاوہ ہو پائتان ہو چاہے آپ کوئی بھی لینگویج ہو آپ اس کو سے اور اس کو جو ہے یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم جو ہے ایمپلیمنٹیشن سی پلس پلس میں کریں گے انشاءاللہ ریکمینڈڈ بکس میں ہمارے پاس فنڈمنٹلز آپ پائتان دیٹا سٹرکچرز کوئی بھی لیٹسٹ ایڈیشنز یا دیٹا سٹرکچرز ان الگوریتمز دیٹا سٹرکچرز ان سی پلس پلس کوئی بھی بک جو ہے آپ ریفرنس کے طور پر یوز کر سکتے ہیں یا ریکمینڈڈ بکس جو ہے انشاءاللہ فنڈمنٹلز آپ پائتان دیٹا سٹرکچرز کوئی بھی لیٹسٹ ایڈیشن دوسرا آپ کے پاس ہے پرابلم سالونگوید الگوریتمز ان دیٹا سٹرکچرز تو دیٹا سٹرکچرز کی آپریشنز کو سمجھنا اور اس کو ایمپلیمنٹ کرنا سب سے پہلے پروگرامنگ ایمپلیمنٹیشن سے پہلے جو سٹیج آتی ہے جس کو ہم الگوریتم کہتے ہیں کیا ہے وہ آج ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے تو آج کے لیکچر کا ایجنڈا کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے ہم ڈیٹا سٹرکچرز کو پڑھیں گے کہ ڈیٹا سٹرکچرز کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ڈیٹا سٹرکچرز ہے کیا اس کے بعد اس کے مختلف ٹائپس کون کون سے ہے اس کے بعد کون کون سے آپریشنز ہیں جو ہم ڈیٹا سٹرکچرز پر پرفارم کر سکتے ہیں الگوریتم کیا ہے الگوریتم میں کیا کیا خاصیتیں ہونی چاہیے اور الگوریتمز کو ہم کس طرح سے لکھ سکتے ہیں اس کے لئے کچھ رولز ہے کچھ نوٹیشنز ہے نو سچ ان فاسٹ رولز فار رائٹنگ ان الگوریتمز کوئی ہارڈ ان فاسٹ رولز نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ ہمارے پاس ٹپس ہے کہ ہم الگوریتم کو کس طرح سے لکھ سکتے ہیں سو لیٹ سٹارٹس کے ہمارے پاس سب سے پہلے ہم ڈیٹا سٹرکچرز کو سمجھے کہ ڈیٹا سٹرکچرز ہمارے پاس ہے کیا ڈیٹا سٹرکچرز ہمارے پاس سٹورنگ انڈ آرگنائزنگ اب ڈیٹا ان کمپیوٹر میموری کمپیوٹر کی میموری میں ہم ڈیٹا کو کس طرح سے سٹور کر سکتے ہیں ڈیٹا کو کس طرح سے آرگنائز کر سکتے ہیں اس کو ہم کہیں گے ڈیٹا سٹرکچرز کمپیوٹر کی میموری میں ڈیٹا کو سٹور کرنا کمپیوٹر کی میموری میں ڈیٹا کو آرگنائز کرنا یا سیمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میموری میں کمپیوٹر میموری میں کمپیوٹر میموری میں ہم ڈیٹا کو کس طرح سے منج کر سکتے ہیں منج is the best word تو منجمنٹ آف ڈیٹا ان کمپیوٹر میموری this is called data structures so let's move to another slide data structures ہم نے سمجھ لیا کہ کمپیوٹر کی memory میں data کو store کرنا data کو organize کرنا data کو manage کرنا اس کو ہم کہیں گے data structures data structures کی کون کون سی قسم ہے جس طرح ہمارے پاس memory ہے تو memory ہم دو حصہ میں divide کر سکتے ہیں ایک ہمارے پاس ہے primary memory اور دوسرا ہمارے پاس ہے secondary memory آپ primary memory اور secondary memory آپ کون سی memory میں data کو جو ہے وہ organize اور manage کریں گے ہم کون کون سے data structures کو focus کریں گے سب سے پہلے on the basis of relationship between the elements means data means data ہم store کر رہے ہیں یہ data single element کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں پورے کے پورے data کی بات کر رہے ہیں کہ data ہمارے پاس multiple elements جو ہے وہ ایک ہی data structures میں store ہو اس کی بات ہم کر رہے ہیں تو relationship between the elements کہ جتنے بھی ہمارے پاس elements ہے data structures میں اس کی بات پہ ہم data structures کو اس parameter کے بات پہ ہم data structures کو کون کون سے types میں divide کر سکتے ہیں تو ایک ہمارے پاس ہے linear data structures and the basis of relationship between the elements کیا ہوگی ہے یہاں اوکے linear data structures data structures are اس کو ہم کہہ سکتے ہیں non primitive data structures linear are non primitive data structures اور دوسرا ہمارے پاس ہے non linear جو کہ ہمارے پاس linear نہیں ہے اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں primitive data structures primitive primitive means ابتدائی non primitive جو ابتدائی نہیں ہے سب سے پہلے پہلے non linear آئے تھے جو کہ ہمارے پاس ابتدائی ہے اور یہ linear جو ہے یہ بعد میں آئے ہوئے ہیں تو linear data structures ہمارے پاس کون سے data structures ہے linear data structures وہ data structures ہے جس میں سے ہر element سے آمورڈ جو ہے فردر ایک element ہو اور ہر element کے بعد ایک element ہو means اگر آپ ایک element پہ ہے تو اس سے forward یا backward ایک ہی element ہو ما سوائے first and last کے چونکہ first پہلا element ہے تو اس سے نہ تو کوئی پہلے element ہوگا اور جو last ہمارے پاس ہے وہ آخری ہے تو اس کے بعد کوئی element نہیں ہوگا so let's see یہ ہمارے پاس ہے ایک data structures آپ لوگ already familiar ہوں گے array سے array بھی ہمارے پاس ایک data structure ہے تو linear data structure وہ data structures ہوتے ہیں جس میں سے ہر elements کے forward ایک element ہوگا یا ہر element کے back side پہ ایک element ہوگا forward and backward ایک element ہوگا ما سوائے first element سے onwards elements تو ہو سکتے ہیں لیکن اس سے backward کوئی element نہیں ہے نہیں ہے تو ایسا data structures جس میں سے ہر element سے onward یا اس کے backward کوئی جو ہے element ہو تو اس کو ہم linear data structures کہیں گے best example is array آپ کے پاس array ہے stack ہے length list ہے queue ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارے پاس linear data structures ہے اس کو ہم non primitive data structures بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کو ہم non primitive data structures بھی کہتے ہیں تو array سے آپ لوگ واقف ہی ہے باقی جو ہم پڑھیں گے وہ stack queue length list وغیرہ تو ہم اس course میں linear data structures یا non primitive data structures کو focus کریں گے non linear primitive data structures وہ data structures ہوتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اگر آپ memory location پہ ہے تو forward آپ کے پاس دو options ہے یا تو آپ primary memory میں بھی جا سکتے ہیں آپ secondary memory میں بھی جا سکتے ہیں اس compare to linear data structure اگر آپ کسی location پہ ہے تو آپ یا تو forward جا سکتے ہیں یا backward جا سکتے ہیں یہ element forward بھی ایک ہی element کے ساتھ connected ہے backward بھی ایک ہی element کے ساتھ connected ہے l دو اگرچہ آپ array element کے کسی بھی element کو directly access کر سکتے ہیں جبکہ length list میں آپ directly کسی element کو access نہیں کر سکتے ہیں یہ بات زیاد رکھیں وہ بھی ہم جب وہ جگہ آئے گی ادھر ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے access کر سکتے ہیں کس طرح سے access نہیں کر سکتے تو non linear میں آپ کے forward یا backward کسی بھی position پہ آپ کے پاس ایک سے زیادہ option ہو مطلب میں memory پہ ہوں تو memory میں میرے پاس دو options ہیں primary memory secondary memory magnetic disk magnetic tap اور optical disk تو ادھر میرے پاس تین options ہیں تو کسی بھی ادھر forward direction اور backward direction آپ کے پاس more than one آپ کے پاس options ہو تو اس کو کہیں گے non linear data structure جو کہ ہمارے پاس tree ہے یا graph تو graph ہمارے پاس اس کی examples ہے اور tree بھی اس کی example ہے graph کو کہہ دیں وہ بھی ہم اس course میں پڑھیں گے linear بھی پڑھیں اور non linear data structures primitive اور non primitive data structures دونوں ہم اس میں پڑھیں گے and the base is of location of data element data element کی ایک دوسرے کے ساتھ location data element کی location کدھر ہے primary memory میں ہے یا secondary memory میں ہے تو اس parameter کی بیس پہ ہم data structures کو divide کرتے ہیں دو حصوں میں ایک کو کہہ سکتے ہیں logical data structures اور دوسرا ہمارے پاس ہے physical data structures logical data structures کو ہم storage structures بھی کہہ سکتے ہیں storage structure بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم file structures from operating system point آگی اس کو file structures structure spoil structures بھی کہہ سکتے ہیں logical data structures کون سے data structures ہیں اور physical data structures کون سے data structures ہیں means location کی base پہ data element کدھر لائی کرتے ہیں یا آپ کے پاس primary memory میں ہے یا secondary memory میں جس طرح memory two types کی ہے اس طرح data structures بھی two types کی ہے logical data structures are storage structures وہ data structures ہیں جب ہم data کو primary memory میں store کرنا چاہے اس کو organize کرنا چاہے تو اس کو ہم کہیں logical data structures mean main memory میں RAM میں not data کو manage کرنا چاہے store کرنا چاہے organize کرنا چاہے اس طرح data structures کو logical data structures کہہ سکتے ہیں یا اس کو storage structures بھی کہہ سکتے ہیں ہمارا جو پورے کا سبجکٹ ہے وہ logical data structures پڑھیں گے اور physical data structures یا file structures جس کو کہہ سکتے ہیں وہ data structures جو جب ہم data کو secondary memory میں store کرنا چاہے organize کرنا چاہے manage کرنا چاہے تو اس کو ہم physical data structures کہیں گے اس کو physical data structures کہہ سکتے ہیں on the business of size changing during program execution جب آپ پروگرام کو execute کر رہے ہوتے ہیں اور اس دوران آپ کو کسی ایک element کی ضرورت پڑھ جاتی ہے اگر آپ کو new element کی ضرورت پڑھ جاتی ہے تو آیا آپ اس کو new element assign کر سکتے ہیں یا نہیں اس کے بیس پہ ہم data structures کو بھی دو حصوں میں divide کر سکتے ہیں اس parameter کے بیس پہ بھی ہے ایک کو ہم کہتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں static data structures اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں dynamic data structures dynamic means جب ہم اس کے size کو increase یا decrease کر سکتے ہیں لیکن static data structures کو ہم during the program execution اس کے size کو change نہیں کر سکتے ہیں say جس 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 سے ہم we can increase or decrease the data structure size during the program execution that is called dynamic data structures but those data structures through in which we cannot change the size of the data structures focus this course میں نہیں کریں یہ بات یاد رکھ ٹھیک ہے ٹھوڑا سا ہم ادھر break کر لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے ہم اس کو start کر لیں گے اوکی